ایلو گائز انویسٹمنٹ یان چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو اگر آپ میچل فنڈ کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے میچل فنڈ کی آپ کس کٹیگری کے اندر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس بارے میں پتا ہونا بہت ضروری ہے میں آپ کو سب سے پہلے میچل فنڈ کی الگ الگ کٹیگری ان کے ریٹن اور ان کے رسک کے پیرامیٹر پر ہم کمپیریجن کر کے دیکھیں گے کہ ہمارے لیے کون سا میچل فنڈ سب سے بیسٹ ہے پھر اس کٹیگری کو ہم سیلٹ کریں گے جہاں پر آپ کا رسک اور ریٹن دونوں ہی کو ہم کنٹرول کر سکیں یعنی رسک کو منیمائز کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ ریٹن ہم اپنے میچل فنڈ کے اندر پاس سکیں دوسری ایمپورٹنٹ بات دوستو اس ویڈیو میں ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ آپ کو میچل فنڈ کے اندر گروہ کے اندر یا زیرودہ کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہیے کس کے تھوہ آپ کو انویسٹمنٹ کرنا چاہیے تیسری ایمپورٹنٹ بات جو میں آپ کو کلکولیٹر پر لائب کلکولیٹ کر کے دکھاؤں گا کہ کس طرح سے انویسٹمنٹ کرنا ہمارے لیے میچل فنڈ کے اندر بینیفیشل ہوتا ہے اور کیسے چھوٹا چھوٹا اماؤنٹ انویسٹ کر کے یا ایک ساتھ لمسوم اماؤنٹ انویسٹ کر کے ہم ایک بڑا فنڈ اکھٹا کر سکتے ہیں لاسٹ میں سب سے امپورٹنٹ بات دوستو ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر مان لیجیے دو پرسن سیم میچل فنڈ کے اندر سیم ٹائم پر اور سیم اماؤنٹ انویسٹ کرتے ہیں لیکن ایک کے فنڈ میں گروہ تیجی سے ہوتی ہے اور دوسرے پرسن کے فنڈ میں گروہ کم ہوتی ہے یا فائنل میچیوٹی پر جو اماؤنٹ ملتا ہے وہ پہلے پرسن کو زیادہ ملتا ہے دوسرے کو کم ملتا ہے ساری چیزیں سیم ہونے کے باوجود تو ہم زیادہ فنڈ کیسے ریز کر سکتے ہیں زیادہ ریٹن کیسے پا سکتے ہیں اس بارے میں بھی ہم ویڈیو کے آخیر میں ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے دوستو میں آپ کو بتا دوں میچل فنڈ کے اندر الگ الگ کٹیگریز ہوتی ہیں سب سے پہلی کٹیگریز جو ہوتی ہے میچل فنڈ کی وہ ایکوٹی کٹیگری ہوتی ہے دوسرا بیٹ کٹیگری ہوتی ہے تیسری جو کٹیگری ہوتی ہے وہ ہائیبریڈ کٹیگری ہوتی ہے ایکوٹی کٹیگری کے میچل فنڈ وہ میچل فنڈ ہوتے ہیں جن میں زیادہ تر پیسہ شیئر مارکیٹ کی الگ الگ کمپنیز کے اندر انویسٹ کیا جاتا ہے یعنی جو ایکوٹی کٹیگری ہوتی ہے اس میں رسک جو ہمارا جڑا ہوا ہوتا ہے وہ شیئر مارکیٹس سے جڑا ہوا ہوتا ہے شیئر مارکیٹس میں جیسے جیسے ups and downs آتے ہیں بیسے ہی دوستو ہمارے میچل فنڈز کے اندر یعنی ہمارے ریٹنز پر بھی اس کا ایمپیکٹ آپ کو ساف ساف دکھائی دے گا دوسری کیٹیگری جو میچل فنڈ کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈیٹ میچل فنڈز کی ڈیٹ میچل فنڈز کے اندر رسک بہت کم ہوتا ہے اور اسی کے طرح اس کا جو ریٹن ہوتا ہے وہ بھی کافی کم ہوتا ہے یہ شیئر مارکیٹس سے جڑا ہوا نہیں ہوتا یہ انسٹرومنٹ جو گورنمنٹ سیکیورٹیز ہوتی ہیں بونڈز ہوتی ہیں ان کے اندر اس پیسے کو انویسٹ کیا جاتا ہے جو لوگ ڈیٹ میچل فنڈز کے اندر پیسہ انویسٹ کرتے ہیں تیسری کیٹیگری ہوتی ہے ہائیبریڈ میچل فنڈز ہائیبریڈ میچل فنڈز وہ میچل فنڈز ہوتے ہیں جس میں کچھ پیسہ شیئر مارکیٹس کی الگ الگ کمپنیز میں جو فنڈ مینیجر ہوتا ہے وہ انویسٹ کرتا ہے اور کچھ پیسہ جہاں سے سیکیور یا بلکل سیف ریٹن دیکھنے کو ملتے ہیں جیسی گولڈ یا پھر بونڈ سیکیورٹیز گورنمنٹ سیکیورٹیز ہوتی ہیں ان میں انویسٹ کیا جاتا ہے تو یہاں پر آپ کے پیسے کو بیلنس کیا جاتا ہے ڈیٹ میچل فنڈز کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے تو اگر آپ کو لونگ ٹرم اب آپ کیسے آئیڈنٹیپائی کریں کہ ہمیں کس کٹیگری کے اندر انویسٹمنٹ کرنا ہے آپ کا جس طرح کا ویو ہے جیسے آپ کا گول ہے یا جو بھی آپ فائنینشل ٹارگیٹ اچھی کرنا چاہتے ہیں اس کے اکوڈنگ آپ چوز کر سکتے ہیں ماننی جیے آپ ایک سال کے لیے دو سال کے لیے پانچ سال کے لیے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ ڈیٹ میچل پند کے اندر یا ہائیڈ میچل پند کے اندر جا سکتے ہیں ایکوڈی کٹیگری کے اندر میچل پند کے اندر جب آپ انویسٹ کریں تو دوستو وہاں پر آپ کا ویو کافی بڑا ہونا چاہیے یعنی پانچ سال دس سال پندرہ سال یا تیس سال آپ اپنے ریٹائرمنٹ کے لیے اپنے بچوں کی ہائر ایجوکیشن یا ان کی شادی کے لیے اگر انویسٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو ہائی رسک اور ہائی ریٹن والے میچل پند میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیے کیونکہ جب شیر مارکیٹ میں جیسے جیسے اتار چڑھاؤ آئے گا اس ہر ایک پہلو پر یا اس ہر ایک پوئنٹ پر شیر مارکیٹ چاہے اب ہو یا ڈاؤن ہو ہر طرح کے شیر مارکیٹ کے ٹائم پر لیویل پر آپ کی انٹری ہوگی یعنی آپ اگر چاہیں تو ایک ہی بار لمسم پیسہ کسی بھی میچل پند کے اندر لگا کر اسے چھوڑ سکتے ہیں یہ ایک ایف ڈی کے طرح ہی کام کرتا ہے اب دوستو بات آتی ہے کہ جو ٹوپ ٹین میچل پند ہیں ہم ان کو کیسے فائنل کریں اور کیسے ہم یہ پتہ لگائیں کہ یہ ہمارے لئے سب سے بیسٹ اوپسٹل ہے فرنس جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا سب سے شروع میں جو ایکوٹی کٹیگری ہوتی ہے میچل فنڈ کی اس کے اندر بھی چار سب کٹیگری ہوتی ہیں پہلی لارج کیپ ایکوٹی فنڈس ہوتے ہیں دوسرے میڈ کیپ ایکوٹی فنڈس ہوتے ہیں اور تیسرے اسمول کیپ ایکوٹی فنڈس ہوتے ہیں اور ایک ادرس اسکیم ساتھی ہیں تو ان میں بھی جو ایکوٹی کٹیگری کے میچل فنڈس ہوتے ہیں یہاں پر جو ان کی سب کٹیگری ہے ان کے اندر بھی risk اور return دونوں دوستوں high اور کم ہوتے ہیں جیسے اگر ہم equity category کی first type کی بات کریں جو کہ large cap mutual funds ہوتے ہیں تو large cap mutual funds وہ mutual funds کی category ہوتی ہے equity میں جس کے اندر جو بھی پیسہ آپ invest کرتے ہیں اور اس particular fund کا جو fund manager ہوتا ہے وہ زیادہ تر پیسہ large cap companies کے اندر invest کرتا ہے یعنی کہ جو دیش کی جیسے سینسیکس کی اگر ہم بات کریں تو انڈیا کی جو top 30 companies ہوتی ہیں ان کے اندر fund manager invest کرتا ہے یا اگر ہم nifty 50 کے بات کریں تو جو انڈیا کی top 50 companies ہوتی ہیں ان کے اندر بیسہ invest کیا جاتا ہے small cap اور mid cap کے comparison میں جو equity category کے large cap mutual funds ہوتے ہیں ان میں small cap اور mid cap سے زیادہ return نہیں ہوتا اور risk بھی تھوڑا کم ہوتا ہے کیونکہ جب share market میں اگر fall آتا ہے تو وہاں پر یہ بھی companies جو بڑی companies ہوتی ہیں ان کے share price میں بھی گراوٹ آتی ہیں لیکن یہ جو بڑی companies ہوتی ہیں یہ اپنے share price کو بہت جلدی recover کر لیتی ہیں تو یہاں پر mid cap اور small cap سے کم risk ہوتا ہے تو اسی طرح سے ان کے اندر mid cap اور small cap سے return بھی تھوڑا ان کے comparison میں کم دیکھنا کو ملتا ہے لیکن یہ equity category کا mutual funds ہے جہاں سے آپ کو 12 سے 15% کا return ہم مان کر چل سکتے ہیں اگر آپ کا view 10 سال 15 سال یا 20 سال یا اس سے زیادہ کا ہے تو میں آپ کو جو top category کے equity category کے اندر جو large cap mutual funds ہیں وہ top 10 mutual funds بتاؤں گا اور ان کا بھی ہم چار الگ الگ parameters پر ان کو analysis کر کے اس کے بعد میں ہم final کریں گے مان لیجئے یہ آپ اپنے آپ سے خود سے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی بھی mutual funds میں پیسہ invest کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو چار پرمک باتوں کا دھیان رکھنا ہے سب سے پہلے جس بھی fund کے اندر آپ investment کر رہے ہیں اس fund کی age کیا ہے یعنی وہ 5 سال پرانا ہے 10 سال پرانا ہے یا 15 سال پرانا ہے اب مان کر چلیے اگر کوئی fund 20 سال پرانا ہے یا 15 سال پرانا ہے تو 15 سال میں اس نے 2008 کا crisis بھی دیکھا ہے اور اسی fund نے جو 2020 کا جو corona کی time پر market میں fall آیا تھا وہ بھی time phase کیا ہے یعنی اگر اس fund نے ان دونوں situations کو phase کرنے کے بعد میں بھی اپنا return 12 سے 15% کی بیچ میں maintain کیا ہے تو آپ کو آگ بند کر کے اس mutual fund کے اندر investment کر دینا چاہیے particular mutual fund کا جو fund managers ہوتے ہیں وہ اسے اپنے according دوستو الگ الگ companies کے اندر diversify کرتا ہے یعنی کہ invest کرتا ہے تو اس جتنا بڑا fund ہوگا اس کا جو aion ہوں گا وہ اتنا ہی زیادہ ہوگا تو آپ کو اس چیز کا بھی خاص کا piedhary نکنا ہے کہ fund کا aion زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے تیسری important بات جو historical performance ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو بطایا ہے اس کا ایک سال کا performance کیسا ہے تین سال کا performance کیسا ہے دس سال کا performance کیسا ہے اور جب سے وہ fund شروع ہوا ہے تب سے لے کر اور الآن اج تک اس نے 12% سے زیادہ یا 15% سے زیادہ کا return maintain کیا ہے یا نہیں کیا ہے آپ کو یہ points بھی ضرور دھیان لگنا ہے چوتھی important بات ہے وہ ہے دوستو expense ratio expense ratio کسی بھی Mitchell fund کے خرچے ہوتے ہیں ایک طرح سے تو اس کا خرچہ کم سے کم ہونا چاہیے جس Mitchell fund کا خرچہ 0.90% یا 0.5% یا 0.75% ہوتا ہے وہ Mitchell funds اکثر اچھے مانجے جاتے ہیں اب دوستو چلیے ہم چلتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو دوستو calculator پر لے کر چلتا ہوں اور calculator پر ہم calculate کر کے دیکھتے ہیں کہ اگر مان لیجیے آپ منت کے ایک ہزار روپے invest کرتے ہیں اور یہ Mitchell fund میں آپ لگ بھگ 15 سال کے لیے investment کرتے ہیں اور یہ Mitchell fund آپ کو 15% کا return دے دیتا ہے تو جو total amount آپ نے invest کیا وہ 1,80,000 روپے کا کیا اور جو آپ کی wealth gain ہوئی وہ 4,96,000 یعنی لگ بھگ 5,00,000 روپے کی آپ کی wealth gain ہوئی اور final amount جو آپ کو ملے گا وہ 6,80,000 روپے کے اسپاس ملے گا اب اگر آپ چاہیں تو اپنے اس mutual fund سے اپنے پیسے کو آپ 15 سال کے بعد بھی نکال سکتے ہیں یا آپ اگر چاہیں تو 3 سال کے بعد بھی 1 سال کے بعد بھی 5 سال کے بعد بھی کتنے time پار بھی آپ نکال سکتے ہیں یا آپ اگر چاہیں تو اس fund کے اندر آپ 15 سال کی جگہ 20 سال 25 سال 30 سال یا اس سے زیادہ سمیں کے لیے بھی investment کر سکتے ہیں مان لیجیے آپ 30 سال تک اس particular fund کے اندر invest کرتے ہیں اور وہ 15% investment کا آپ کو return دے دیتا ہے اور 1000 روپے کا ماتر آپ investment ہر مہینے کرتے ہیں تو جو total investment آپ کریں گے وہ 3,60,000 روپے کا کریں گے اگلے 30 سال میں ہر مہینے 1000 روپے کے investment جو آپ کو پیسہ بڑھا کر دے گا وہ 66,00,000 روپے کے آس پاس ہوگا final amount آپ کو 70,00,000 روپے کے آس پاس ملے گا اسی طرح سے یہ totally آپ کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ مند اور مند 1000 روپے کا invest کر رہے ہیں 500 روپے کا invest کر رہے ہیں یا 5000 روپے کا investment کر رہے ہیں totally آپ کے اوپر depend کرتا ہے اب میں آپ کو دوستو جو top class کے mutual funds ہیں large cap category کے اندر ان کے بارے میں بتاتا ہوں جیسے میرے asset large cap fund اس fund نے پچھلے ایک سال میں 41% کا return دیا ہے 3 سال کا اس کا return 13.85% کا ہے 5 سال کا اس کا return 17.46% کا ہے 7 سال کا اس کا return 17.70% کا ہے اور 10 سال کا اس fund کا return 15.50% ہے دوسرے نمبر پر ایکسیس بلوچپ fund ہے پہلے سال کا return 30% سے زیادہ 3 سال کا return 17.75% کا return اور 5 سال کا اس کا return 17.75% 7 سال کا return 16% 10 سال کا return 14% ICICI پروڈینشل بلوچپ fund 43.63% 1 سال کا return 3 سال کا return 12.60% 5 سال کا return return 15.77% 7 سال کا return 14.87% اور 10 سال کا return 13.20% اسی طرح تیسرا جو mutual fund ہے وہ ہے SBI بلوچپ fund 1 سال کا return پچھلے 1 سال میں جو اس نے return دیا ہے وہ 45.94% کا return دیا ہے 3 سال کا اس کا return 13% کا ہے 5 سال کا return 14.58% 7 سال کا return 16.24% 10 سال کا return 14.43% Nippon India large cap fund 38.32% 1 سال کا return 3 سال کا return 10.10% 5 سال کا return 14.51% 7 سال کا return 15.12% 10 سال کا return 12.83% 10 سال کا return Franklin India blue chip fund 48.63% 1 سال کا return 3 سال کا return 11.93% 5 سال کا return 13.16% 7 سال کا return 13.52% 10 سال کا return 11.37% IDFC large cap fund 1 سال کا return 37.10% 3 سال کا return 12.57% 7 سال کا return 5 سال کا return 14.32% 7 سال کا return 12.01% 10 سال کا return 10.37% اسی طرح سے آپ HDFC top 100 fund کے اندر بھی invest کر سکتے ہیں جو ہے 44.44% اور 1 سال کا return 3 سال کا return 11.3% اور 5 سال کا return 15.11% 7 سال کا return 13.70% 10 سال کا return 11.34% L&T India large cap fund 1 سال کا return 36.47% 5 سال کا return 3 سال کا return 11.95% 5 سال کا return 13.49% 7 سال کا return 13.77% اور 10 سال کا return 11.31% last invest کو इंडिया 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 large cap fund 34.21% 1 سال کا return 3 سال کا return 11.12% 5 سال کا return 13.39% 7 سال کا return 14.06% اور 10 سال کا return 11.70% 10.70% तो आप इन top 10 जो मैंने इन 4 parameters पर चेक करके आपको बताए हैं इन में से किसी भी एक large cap equity fund के अंदर investment कर सकते हैं अब ये investment platform पर आप ये सारी चीज कर सकते हैं उसका link भी नीचे description box में अविलेबल है या आप grow के साथ में भी investment कर सकते हैं दोनों के अंदर ये आपको KYC done करनी है और within 10 minutes आपका account open हो जाता है और उसके बाद में आप अपना investment investment कर सकते हैं grow के अंदर जो आप investment करेंगे उससे आपका bank account direct linked हो जाता है और बंत के मंत आपकी SIP कटनी शुरू हो जाती है अगर आप mutual fund में investment करेंगे जरोधा के तुरूर तो जरोधा के अंदर दोस्तों आपको पहले fund add करना होता है जो demate account होता है जरोधा का उसके बाद में automatic उस fund से जो demate account का fund है उससे आपकी SIP में पैसा जमा होता चला जाता है अब दोस्तों last में जो सबसे important बात है जो मैंने आपको बताई थी कि आप 1.5% या 2% का ज़्यादा return पा सकते हैं उसमें क्या है का ज़्यादा return देखने को मिलेगा वहीं अगर आप regular mode में करेंगे तो आपके fund से एक agent commission काट लिया जाएगा और वो आपको पता भी नहीं चलेगा और finally जब आप maturity पर अपना fund देखेंगे तो जिसने direct में किया और जिसने regular में किया आप जरोदा के अंदर भी investment कर सकते हैं और जरोदा के अंदर coin होता है coin के अंदर आप investment कर सकते हैं और grow के through भी आप direct mutual fund के अंदर invest कर सकते हैं किसी भी schemes के अंदर जो मैंना आपको पूरी list बताई है I hope आपको जानकर यह अच्छी लगी होगी अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को जादे जादे लोगों को शेयर करें धन्यवाद